بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امرانیات انٹرمیڈیٹ پارٹو کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نزت ملک ہماری آج کی یہ ویڈیو سیاسی ادارے کے بارے میں ہے پولیٹیکل انسٹیوشن کے بارے میں ہے ہمارے بک میں تو یہ ٹاپک ہے کہ پنجاب کی دہی زندگی میں جو سیاسی اداروں کا کردار ہے وہ بتائیے لیکن فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ سیاسی ادارے ہوتے کیا ہیں تو میں نے سوچا کہ پنجاب کی دہی زندگی میں بات کرنے سے پہلے ایک ویڈیو پولیٹیکل انسٹیوشن کے بارے میں جو ہے وہ بنا دی جائے اس سے پہلے مذہبی ادارے کے بارے میں بھی ایک ویڈیو تھی تعلیمی ادارے کے بارے میں بھی ویڈیو تھی لیکن سٹوڈنٹس مذہب کے بارے میں بھی جانتے تھے تعلیم کے بارے میں بھی جانتے تھے کہ پنجاب میں کیسی ہوتی ہے لیکن کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے پلٹیکل انسٹیوشن تو میں نے سوچا کہ اس کے تارف میں ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ آپ کو اچھی طرح پتا چل جائے کہ پلٹیکل انسٹیوشن کیا ہوتے ہیں جب آپ کو یہ پتا چل جائے گا تو آپ ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکیں گے اور ان کا کیا کردار ہونا چاہیے آپ کو وہ بھی پتا چل جائے گا اب پلٹیکل انسٹیوشن جو ہوتے ہیں ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں اس کے بغیر کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا پلٹیکل انسٹیوشن جو ہیں قدیم زمانے میں بھی ہوتے تھے اور عام طور پر جو گروہ تھا اس کا جو بزرگ تھا اس کو قائد بنا لیا جاتا تھا تاکہ فیصلے کیا جا سکیں جب فیصلے ہوتے ہیں تو ان کو نافذ بھی کرنا ہوتا ہے طاقت کے ذریعے نافذ کیا جاتے تھے تو قدیم معاشروں میں بھی ہمیں مثال ملتی ہے کہ کسی نہ کسی قسم کا نظام تاچہ چاہے خانہ بدوش ہوں تو وہ بھی اپنا ایک سردار بنا لیتے ہیں تاکہ ان کے معاملات لڑائی جھگڑے اور کہاں جانا ہے کیسے کام کرنا ہے وہ چلتا رہے جو پلٹیکل انسٹیوشنز ہوتے ہیں یہ ہماری ایکانوی کو دیکھتے ہیں ہمارے سوشل سسٹم کو دیکھتے ہیں اور مختلف نمائندے ہوتے ہیں عبادی کے وہ جا کر اس ایملی میں لوگوں کے مسئلے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور جو بھی ایشیو ہو اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے آج کل اگر آپ خبریں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ چینی کا جو کرائسس ہے پیٹرول کا جو کرائسس ہے اس پر بات ہو رہی ہوتی ہے پی آئی اے کا جو جہاز کریش کر گیا اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور کس طرح اس وقت پی آئی اے کو ایک کرائسس کا سامنا ہے اس پر ڈسکشنز ہو رہی ہیں کرونا کے بارے میں ہو رہی ہے تو ہماری ایوگیٹ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ پلٹیکل انسٹیشنز ہوتے ہیں جو کہ اس کے بارے میں وضاحتیں جاری کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اور جب اعلان ہو جاتا ہے جس طرح آپ سٹورنٹ ہیں تو آپ انتظار کرتے ہیں کہ کب جو ایڈوکیشن منسٹر ہے وہ اعلان کرے گا کہ تعلیمی ادارے کالوجیز یا یونیورسٹیز ہم کھولیں تو پندرہ ستمبر تک کی بات ہوئی ہے ابھی تک تو لیکن وزید نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ حالات کو جائزہ لے کر پھر بات کریں گے ایک کرونا کی کیا صورتحال ہے اس کے بعد سکول کالوجیز اور یونیورسٹیز کو کھولنے کا اصولی فیصلہ کیا جائے گا تو آپ لوگ غور سے سنیں کہ پلٹیکل انسٹیشنز کیا ہوتے ہیں جو پلٹیکل انسٹیشنز ہوتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں لازمی ہوتی ہیں جن کو کہہتے ہیں بیوروکریسی کا نام آپ یہ جو افسران ہوتے ہیں بیوروکریسی کا مطلب ہے اس میں آپ ایک چپڑاسی سے لے کر ایک وزیر آزم تک ایک صدر تک تمام کے تمام جو لوگ ہیں سرکاری ملازمین کہہ لیں یہ تمام کے تمام بیوروکریسی ہیں اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ ہوتے ہیں سوشل آرڈر ہوتا ہے ہمارا سماجی نظام ہوتا ہے جس کے تحت ہم مختلف اپنے فرائز منصبی ہیں وہ ادا کرتے ہیں جو ایک پلٹیکل انسٹیشنز کے لیے اور چیز ضرورت ہوتی ہے وہ پلٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے میں مختصرا آپ کو یہ تعرف کروا رہی ہوں تاکہ آگے جا کر ہم نے جو ویڈیو بنانی ہے اس میں آپ کو آسانی ہو جو پلٹیکل پارٹی ہوتی ہیں لوگوں کے جو مطالبات ہیں وہ سامنے لے کر آتی ہیں اور مختلف ایشوز پر بات کرتی ہیں پولیسی کرتی ہے پریس کانفرنس کرتی ہے حکومت میں ہوں تو بھی آپ دیکھتے ہیں پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے اور مختلف ناموں سے پلٹیکل پارٹیز اس وقت پاکستان میں موجود ہیں مثلاً طریقہ انصاف ہے پیپس پارٹی ہے مسلم لیگ ہے تو جماعت اسلامی ہیں بہت ساری پلٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں تو بھرمار ہے پلٹیکل پارٹیز میں جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کر ایک پلٹیکل پارٹی بنا لیتا ہے چاہے اور یہی ہمارے ایک طرح سے سیاسی نظام کی ناکامی کی وجہ بھی بہت زیادہ پلٹیکل پارٹیز کی بہتات ہے جس طرح امریکہ اور برطانیہ میں دیکھیں دو جماعتی نظام ہیں صرف دو ہی پلٹیکل پارٹی ہوتی ہیں ایک حکومت کرتی ہے دوسری اپوزیشن میں چلی جاتی ہے تو اس سے لوگوں کو رائے قائم کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اچھا جی یہ بات ہوگی پلٹیکل پارٹی کے بارے میں اور اس کے علاوہ انتخابات ہوتے رہتے ہیں جس پارٹی کو انتخابات میں زیادہ سیٹیں ملتی ہیں اس کے پاس سیاسی طاقت آ جاتی ہے پلٹیکل پار آپ کو پتا ہے اس وقت کس کے پاس ہے تو پھر جب ایک جماعت کو طاقت مل جاتی ہے تو لوگوں کے فلاہ بہبود کے لیے پھر وہ کام کرتی ہے دیکھیں یہ ایک دیفینیشن ہے پلٹیکل سسٹم کے بارے میں اور دنیا میں مختلف قسم کے پلٹیکل سسٹم جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں یہ پولٹیکس اور گورنمنٹ کے بارے میں ہوتی ہے کہ اس کا لیگل سسٹم بھی آ جاتا ہے اس میں ایک آنمی بھی آ جاتی ہے کلچر بھی آ جاتا ہے سوشل سسٹم بھی آ جاتا ہے تو ایک پلٹیکل سسٹم میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہمارے مذہبی رجحانات بھی آ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح مذہب کو کتنی اہمیت حاصل ہے کئی معاشرے ہیں وہاں مذہب کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہوتی لیکن ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو ہم مذہب سے ہٹ کے کوئی ایسی بات نہیں کرتے اور جو مختلف دنیا میں پلٹیکل سسٹم پائے جاتے ہیں اس میں آپ کہنے کے جمہوریت والے ممالک بھی ہیں جس طرح امریکہ ہے برطانیہ ہے پاکستان ہے سوشلزم بھی ایک سسٹم ہے جو کہ چائنہ اور دکٹیٹر ہیں انہوں نے جو ہے پاکستان میں بھی دکٹیٹر شپ رہی ہے جب پہلا مارشلہ لگ گیا تو پھر جمہوریت کو ختم کر کے فوجی حکومت آگئی تو یہ دکٹیٹر شپ ہے یہ لفظ آئندہ بھی سنیں گے اور کمینزم ہے سوشلزم ہے یہ مختلف سسٹم جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں یہ بات کرتے ہیں جی لیڈرز کی پلیڈیکل جو انسٹیشنز ہوتے ہیں اس میں لیڈرز کا جو کردار ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے یہ اس وقت جو تمام آپ گروپ دیکھ رہے ہیں اس میں کافی سارے جو ہیں اپوزیشن کے لیڈرز نظر آ رہے ہیں اور یہ جو ہیں کوئی بھی حکمت عملی تہہ کرنے کے لیے حکومت پر پریشر ڈالنے کے لیے پٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں اس پکٹر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام اپوزیشن لیڈرز جو ہیں کسی مسئلے پر کٹھے ہوئے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے جو گورمیٹ ہے اس پر بہت زیادہ پریشر بنتا ہے اگر یہ کوئی سٹرائک یا دھرنے کی بات کریں گے تو حکومت بہت پریشان ہو جائے گی اسی وقت کسی وزیر کی پریس کانفرنس آ جائے گی اور وہ کہے گا نہیں جی ایسی بات نہیں تھی انہوں نے یہ بات غلط کہی ہے حکومت کا موقف پیش کریں گے تو یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہتا ہے اس وقت یہ بھی آپ ایک پکچر دیکھ رہے ہیں اس میں رولنگ پارٹی کے لیڈرز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کس طرح کام کرتے ہیں رولنگ پارٹی جو ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی حکومت قائم رہے اچھے طریقے سے کام کریں اپوزیشن اسے کچھ نہ کہے تاکہ اس حکون کے ساتھ اپنا کام کر سکے لیکن ظاہر ہے اپوزیشن کا اپنا کردار ہوتا ہے اور اس نے ایک اچھی حکومت چلانے کے لیے ظاہر ہے جب حکومت پر پریشر ہوگا اپوزیشن کا تو وہ اس کی کارکرتگی اچھی ہوگی جب وہ سارے کرائیسس کا اس وقت گورنمنٹ کو سامنا ہے اور انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے پلٹیکل سسٹم چلتا رہے بات یہ ہے کہ جب ادارے جو ہیں اگر آپ انہیں مواقع دیے جائیں مواقع دیں گے تو وہ چلیں گے اور اپنے خامیاں دور کریں گے اسی طرح پاکستان میں بہت دفعہ مارشلہ لگا فوجی حکومت آئے لیکن نہیں جمہوریت ہونی چاہیے عوام میں شعور ہونا چاہیے کہ وہ اچھے لیڈرز کو سیلیکٹ کریں آج کی یہ ویڈیو پلٹیکل انسٹیشنز کے بارے میں تھی یہ ایک تعارف میں نے کروایا ہے انشاءاللہ چپٹر نمبر ٹین پنجاب کی دہی زندگی کا جو تعلق ہے سیاسی اداروں کے ساتھ ہم نے نیکس ویڈیو میں وہ بات کرنی ہے آج کی یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ کو تھوڑا بہت تعارف ہو جائے کہ ہم پلٹیکل انسٹیشنز کی جو بات کر رہے ہیں وہ ہوتے کیا ہیں کیونکہ فرسٹیئر اور سیکنڈیئر کے سٹوڈنز جو ہیں وہ اتنے آگاہ نہیں ہوتے پلٹیکل انسٹیشنز کے بارے میں جب حکومت کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں حکومت کیا ہوتی ہے پوسیشن کیا ہوتی ہے پلٹیکل پارٹیز کیا ہوتی ہے حکومت چلتی کس طرح ہے جی بالکل ساتھ ساتھ جو باقی کی ویڈیوز ہیں کیونکہ ہمارے پلٹیکل انسٹیشنز کیسے کام کرتے ہیں اور پنجاب کے بارے میں بلخصوص کیونکہ بڑی عبادی والا صوبہ ہے اور پنجاب میں لوگ بہت دلچسپی لیتے ہیں سیاسی معاملات میں اور خواتین بھی جو ہیں بھرپور شرکت کرتی ہیں اور ووٹ ڈالتی ہیں یہاں باقی صوبوں کی طرح نہیں ہے کہ خواتین کی کم تعداد ووٹ ڈالے گی جس طرح بلوجستان میں آپ دیکھتے ہیں یا خیبر پختون خواہ میں دیکھتے ہیں پنجاب میں جو ہیں ایکول رائٹس ہیں اور بڑے خوشی سے جا کے وہ ووٹ ڈالتی ہیں ایک گھر میں اگر پانچ لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے وہ پانچ مختلف پارٹیز سے تعلق رکھتے ہوں یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ پلٹیکل کلچر کیا ہے پنجاب کا اور بہت اچھا ہے ہونی چاہیے ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے ایک دوسرے کے سیاسی خیالات کا جذبات کا احترام کرنا چاہیے یہی چیز ہمیں سیاست سکھاتی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ